موسیقی 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 ہی پتھو ہوتی ہمارے پتھو ہوتی کیا ہمارے پتھو ہمارے پتھو ہوتی کہ ایک انسان اسلام دینا چاہتا ہے اور اس کو دیٹھائے جا رہا ہے تو باہر میں سمجھتے ہیں کہ اس سے مریت پر کیا کرنا ہے اس سے مریت پر کیا کرنا ہے جو پیچ شلا اس کے لئے بات آرہا ہے تو مقصد کہنے کا یہ کہ اگر اسی کے خلاف آتیا اسے شیطان کو کلا موقع بھی جائے گا فیل جب کھو بیر سے اٹھا، زکر سے اٹھا، معلولہ سے اٹھا سب کس اٹھا تو ہائی مرم مقصد کہنے میں یہ ہے کہ ایک قدرت تھے اللہ واضم سے اللہ کے بھین لگتے شکران کتنا بڑا دھوکر دینے والے یہ بات سمجھ لے سنا سمجھیں میری بات کو اللہ واضم سمجھتے بہت باہت بہت 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 گا تھا اس نے جو ہے اس نے بڑی کوشش کی اس کو دیکھانے کے لئے بڑی اس نے کوشش کی وہ بہنچ جائے جو انا اس کے وسوسے پہ آ جائے تو بزرگ آیا نہیں تو بادشاہ کی بیٹی تو ایک بہت سارا بیماری ہو گئی تھی تو اس نے کہا کہ شیطان بزرگ بن کے کیا جیسے میں نے پہلے بدا شیطان بزرگ بن کے آتا ہے داری بری 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 رکھتے جگہ پیٹ کے آتا ہے تو بزرگ بن کے آیا بادشاہ کو کہا کہ بھئی یہ جو ہے پتا جدا یہ بزرگ ہے تو اس کے پاس جاؤ تمہاری بیٹی کو دیکھیں کہ وہ صحیح ہو گئی تو اس کے پاس کیوں سے میرے بات ہائیں گئی میں جب کام نہیں کرتا تو جا آپ نے کام سے کام کرتا تو بادشاہ کو پھر آیا پھر بڑا اس لئے کہ کام کرو کہ وہ جندر میں جاں بیٹھا ہونا ہے چکی میں اس کے سامنے ایک محل بنا دو محل بنا دو اور بڑکی کو وہاں بیٹھا دو جیسے اس کے ندر پڑے ایک دمہ دیکھ گئے وہی بیٹی صحیح ہو گئی اللہ نے اس پہ تاکر دیتی اس طرح کی تو بادشاہ نے وہی کیا رکھ کے چلا گیا وہ اللہ والا بودھر کے صحیح ہو جائے گا تو وہ صحیح ہی میرے پیٹی حسد کی اچھ کے پاروک رہی گی بیارہ کو جب چلا گیا تو اس نے اتنے ساتھ سے بودھر کے ندر پڑی اس کو تیار کے لئے بیٹھائے گا تھا بودھر کے ندر پڑی وہ صحیح ہو گئی لڑکی صحیح ہو گئی جب لڑکی صحیح ہو گئی تو پھر شیطان برسو دین آنے لگا دیکھو دوسرے یہ ایک دفر دیکھو یہ ایک دو کرتے کرتے تو تو دروں سے زینہ کروا دیا زینہ کروا دیا پھر اس کے بعد اٹھا بادشاہ کے میٹے بادشاہ مار دے گا تو اس سے کیا کہ اس کو قتل کر دیا ایک زینہ دوسرہ قتل تیچھے رکھے تیچھے رکھے رکھے اس کو اسے دفن کر دیا بادشاہ آیا بادشاہ تمہارے بیٹی کیا ہے بادشاہ دوسرہ بھولا کی بنا ہوگے تیچھے رکھے تیچھے رکھے تو بھولا کہاں ہے تمہیں بیٹی بھولا بھے مجھے کیا باتا مجھے پوچھے تمہیں رکھا تھا وہ تو پچھ آنا بھولا کہ کھاں کیا ہو بادشاہ نے بھولا چھے بھے چھو کیا بھول سکتے ہیں اللہ بھولا پی بادشاہ کھانے لگا بھشاکار پھر کمین آجے بھولا کہ بھائی اس کے تیری بیٹی تو یہ یہ کیا ہے تو بادشاہ نے پھر اس کو پکڑا مالا پھر اس کے پاس جو ہے اس کو رکھا دیا تو یہ بھولا کو کہاں سے کہاں لے آکھے دیکھتے ہیں کاتل بھی بنا دیا زانی بھی بنا دیا میرے بھائی شیطان کسی کا دوست نہیں ہے جب بھولا محفوظی ہمارا قوام سے دنیا میں چل کرنے ہوگے دل کو ساف رکھو مقصد پڑے کہنے کے دل میں کچھ بھارت آئے آپ اس چیز کو آگے من پڑھاؤ اگر آپ اس سے بھولا بھولا ہے آپ کے احضر یہ بھولی لکھئے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کے احضر چیز سے بچھئے گا کہ میرے آنے آپ دوبار جاسے نہیں کریں گئے اس چیز سے یہ بھولی بھولی لکھتی ہے آپ موٹ کو نہیں بولو تو پیر کو بولو احضر مجھے اس بات سے دوکھ لگا پورس کی صلاح کریں گا پیر کا نام اصلاح کرنا ٹھیک ہے نا جس طرح صبح جارو لگانا کچھرہ ساتھ کرنا پیر کا کام میں دلوں کے کچھروں کو ساتھ کرنا ٹھیک ہے نا سلاح کروانا میرے آئے اس سے کوشش کریں اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں جتنے لیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں اللہ اللہ اتنا ہی بولند کریں گے اور ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں کبھی ہم بولند نہیں ہو سکتے اپنے اندروں سے حرور اور تکرپور کو نکالنا ہے هم نے اور یہ سامنے والے کو بڑا سمجھے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے سامنے والے کو ہم بڑا سمجھے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اللہ اپنے اگر آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے دوسرا یہ کہ دل کو ساف رکھنا بھائی جب تک دل ساف نہیں ہوگا تو جانا ہم آنکھیں نہیں پڑ سکتے اور آنکھ کو کسی بھی میرے مونیدیر کو ہے کوئی مسلمان بھائی کو اگر میں جب اپنے پر پیشی آ رہا ہے اور روڈ بھنا کے طرف جا رہا ہے اچھی مجھے لگ پہ جانتے ہیں جب پہ پہ بہنک کر رہا ہوں میری چاہوں کو ایسا ماملہ دو ایسے کو ماملہ بھائی کے ساتھ ایسے کو تکیف ہو تو میرا دخواست ہے کہ میں دل کو ساف رکھو اگر کیوں دل میں بھائی ہے تو آپ نے فکر کو ضرور رکھاؤ اس کا اسلام کرے گا اور آپ اس میں محبت رکھو بھنس دی رکھو اس کو حقیق نہیں سمجھو سوٹا نہیں سمجھو سوٹا اللہ ہمیں علایتہ و سمجھتا سمجھتا رب اللہ حافظ رب اللہ حافظ رب اللہ حافظ رب اللہ حافظ